بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصہ افکو بغتان تحیین اور دوسری قدب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی طویل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے سنچے ہجری میں تشریف لے گئے تو امہات المومنین میں سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اون جس پر ان کا حودج پردہ دار شخدف ہوتا تھا اور چونکہ اس وقت احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حودج میں سوار ہو جاتی پھر لوگ اس حودج کو اٹھا کر اون پر رکھ دیتے تھے غزوے سے فراغت اور مدینہ دیوہ کی طرف پاپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں کافلہ تہرا آخر شب میں کچھ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا کہ کافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی اس سے فراغت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی وہاں اتفاق سے ان کا حال ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی جب واپس اپنی جگہ پہنچی تو دیکھا کہ کافلہ روانہ ہو چکا ہے ان کے اون کا قصہ یہ ہوا کہ جب کچھ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اودج یہ سمجھ کر اون پر سوار کر دیا گیا کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہے اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم اور بدن میں نحیف تھی کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اودج خالی ہے چنانچہ اون کو ہانک دیا گیا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ واپس آ کر کافلہ کنا پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ کافلے کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اڑ کر بیٹ گئی اور خیال کیا کہ جب انہذا صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقہ کو یہ معلوم ہوگا کہ میں اودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے اگر میں ادھر ادھر کہی اور گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی اس لیے اپنی جگہ پر چادر میں لپٹ کر بیٹ رہی آخر رات کا وقت تھا نیت کے غلبہ ہوا وہی لیٹ کر آنکھ لگ گئی دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیے کہ حضرت صفوان بن معتل صحابی رضی اللہ عنہ جن کو انہذا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ کافلے کے پیچھے رہے اور کافلہ روانہ ہونے کے بعد کیری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کرنے وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے ابھی روشدی پوری نہ تھی اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے قریب آئے تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کے کام نازل ہونے سے پہنگلے ان کو دیکھا تھا جو جاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے انہا للہ و انہا الیہ راجعون نکلا یہ قلمہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈامپ لیا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونڈ قریب لاکر بٹھا دیا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی اور خود اونڈ کے نکیل پکڑ کر پیادہ چلنے لگے یہاں تک کہ کافلے میں مل گئے عبداللہ بن عبی بڑا خبیث منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کمبخت نے واہی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض بولے بالے مسلمان بھی سنیں سنائیں اس کا تذکرہ کرنے لگے جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور حضرت مصدح رضی اللہ عنہ مردوں میں سے اور حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سے جب اس منافق کے بہتان کا چرچہ ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ پہنچا صدیقہ عائش رضی اللہ عنہ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے صخت رنجو افسوس ہوا ایک مہینے تک یہی قصہ چلتا رہا آخر اللہ تعالی نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات اور بہتان باننے یا اس میں شریف ہونے والوں کی مضمت میں مذکورا بہلا آیات نازل فرما دی جن کی تفسیر آگے آتی ہے قرآنی ذابطے کے مطابق جس کا ذکر ابھی حد کذف کی تحت میں آ چکا ہے تعمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا وہ تو ایک بالکل ہی بے دنیاد خبر تھی گواہ کہاں سے آتے نتیجہ یہ ہوا کہ نبی قریب صدیقہ علیہ وسلم نے تعمت لگانے والوں پر شرعی ذابطے کے مطابق حد قدر جاری کی ہر ایک کو اسی اسی کوڑے لگائے وزار اور ابن مردویہ نے حضرت ابو قریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صدیقہ علیہ وسلم نے تین مسلمانوں پر حد کذف جاری فرمائی مصطح حامنہ حسان اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن عبای منافق جس نے اصل تحمد گڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے اللہ حافظ